بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسول کریم میں حضب اختلاف کے تمام قائدین سے ایک بار پھر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کا جو اجلاس ہے وہ ذرائع خارجہ کا اور جو پریڈ ہے 23 مارچ کی پچتروں یوم پاکستان ہے یہ آپ کا بھی ہے یہ عزاز پاکستان کا ہے یہ فخر پاکستان کا ہے کیا کل اگر یہاں پر کسی اور کی حکومت ہوگی اور اس طرح کا کوئی ایوٹ ہوگا اور کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو قوم اسے قبول کرے گی اس لیے مجھے ابھی یہ سن کر بڑی حیرت بھی ہوئی ہے دکھ بھی ہوا ہے کہ وہ ایسی جو ظلفکار علی بھٹو شہید نے بنائی تھی اور اس کی انہوں نے قیمت ادا کی تھی اس کے ودرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو بلاول کو ایسے وقت میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے میں حضب اختلاف کی قیادت سے پھر اپیل کروں گا کہ آپ اپنا احتجاج اپنے معاملات اجمع اعتماد اور حضب اقتدار سے بھی ہم نے کل بھی گزارش کی کہ جلسے جلوس مظاہرے چوبیس تک مؤخر کریں اور چوبیس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے اور سب کو قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے دیکھئے ہمارا دشمن جو ہے میں یہ بات بڑی واضح اور ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہندوستان پچھلے دو ماہ سے اس سازش میں شریک ہے اور کوشش کر رہا تھا کہ یہ اجلاس نہ ہو پائے جسے ہمارے بردر اسلامی ممالک نے مسترد کیا ہے اور یہ اب سب کی کامیابی ہے پاکستان کی کامیابی ہے اس اجلاس میں کشمیر پہ فلسطین پہ اس اجلاس میں اسلاموفوبیا پہ ہجاب میں کتنا کچھ اس اجلاس میں ہونا جا رہا ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں جب مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کی بات ہوگی تو یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی میری درخواست ہے کہ خدارہ اپنی اندرونی سیاست میں اس خوبصورت اور عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے منظر کو جو ہے وہ ہم کسی بھی طور پر ثبوتاز نہ کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ